موسیقی استاد اور شاگت کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی مقدس ہوتا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو خود سے جدا کر کے علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کے سکرٹ کرتے ہیں انہیں اس بات کا پورا اعتبار ہوتا ہے کہ بچے کا استاد ان سے بڑھ کر ان کے بچے کا خیال رکھے گا اور اس کے مستقبل کو تابناک بناتے ہوئے نہ صرف اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گا بلکہ اسے عدو آداب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور موشنے میں اپنا نام پیدا کرنے کا سلیقہ بھی بتائے گا مگر افسوس ہے ان اسادزہ پر جو ذرا ذرا سی بات پر بچوں پر جانوروں سے بھی زیادہ تشدد کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے بھی حرکتیں کرتے ہیں جنہیں کوئی بھی محذب معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا ہمارے معاشرے میں اسادزہ کی بہت عزت کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ ان کی وجہ سے ہی بہت سارے نن نموننے بچوں کا مستقبل روشن ہوتا ہے مگر بعض اسادزہ بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ نہ صرف معاشرے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے بلکہ خود اسادزہ کے کردار پر بھی سوال کھڑا کرتے تھا ہے اٹکی تحصیل فتح جنگ میں ایک استاد نے ماں باپ کے چھ سالہ اکلوتے بچے کا گلا دبا کر اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو خوئے میں پھیک دیا کہنے کو تو ملزم اپنے کیے پر شرمندہ ہے مگر دیکھتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا چھ سال کا بچہ اس کی ڈیڈ باڈی مل جائے اور قتل ٹریس نہ ہو یہ بچے کا معصوم بچے کا قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے میں مستقبل روی گلی سے اپنے مدرسے لے کر گیا تو یہ جو ہے نا اس نے پاپا بولنا شروع کر دیا تو میں نے اس کا جو ہے نا گلہ اور مو دبا دیا بچے اپنے ہوں یا پرائے انہیں دیکھتے ہی ہر کسی کے لبوں پر مسکرہ ہٹ پھیل جاتی ہے مگر ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے درندہ صفت انسان بھی موجود ہیں جو بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ان کی عمر اور معصومیت کا خیال بھی نہیں کرتے فتح جنگ زلہ اٹک کا ایسا علاقہ ہے جو اسلام آباد سے متصل ہے اس شہر میں پچھلے دنوں ایک بچے کے ساتھ زیادتی اور قتل کا ایسا واقعہ پیش آیا جس نے والدین کے ساتھ اہل محلہ کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا اس علاقے کا ایک شخص مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا اور نماز کی ادائیگی کے بعد جب گھر واپس آیا تو وہ اس بات سے بے خبر تھا اس کے پیچھے پیچھے مسجد کے طرف جانے والا اس کا چھ سالہ بچہ اچانک لا پتہ ہو جائے گا جب حضیفہ باپس گھر نہ آیا تو ماباپ نے اس کی تلاش شروع کی پورا محلہ بھی اس کے تلاش میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا جی میں سمجھتا ہوں کہ اٹک پلیس کی بہت بڑی کاروائی ہے کہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چالنج تھا کہ چھ سال کا بچہ اس کی ڈیڈ باڈی مل جائے اور قتل پریس نہ ہو اور یہ سوشل میڈیا بھی کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا تو ادر وائز بھی ہم بہت زیادہ بچوں کے معاملات میں بہت زیادہ گرفت ہوتے ہیں جی میرے پیچھے آیا تھا روڑ جاتا تھا مصر وہ وضوط کرمے کرتا تھا مصر میں تین پانیز آیا ہوتا ہے تو اس طرح وضوط دیا اس نے کہا آیا مصر میں باستوبار فرمہ توئی کوئی علم نہیں ہے مصر باستوبار جوڑ جب بچے کی لاش اس کے گھر پہنچی تو پورا محلہ عشق بار تھا والدین کا غم کے مارے برا حال تھا اور ہر کوئی اس باردات میں ملوے شخص کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر رہا تھا اسی دوران رات گئے مسجد کے پاس بنے گہرے کونے سے حضیفہ کی لاش برحمت کر لی گئی ماں باپ کے اکلوتے بیٹی کی لاش گھر کے دروازے پر پہنچی تو پورے محلے میں کوہرام بچ گیا پولیس نے دورانے تفتیش عبدالحی نامی شخص کو گرفتار کر لیا جس نے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے اور کوئے میں پھینکنے کا احتراف کر لیا اس کے بیانات جب لیے تو اس کے بیانات میں تضاحت تھا کافی زیادہ تو یہ ہمیں لیڈ مل گئی ہم نے پھر تفتیش کو آگے بڑھانا شروع کر دیا اور اللہ نے کرم کیا کہ ہم اس کیس کو ریزولف کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جو ہے جو مولانا تھے مولانا ملوی جو عبدالحی تھے انہوں نے پھر کنفیشن بھی کر دیا انہوں نے بتا دیا کس طرح سے انہوں نے اس کا جو ہے مو گاگے دور سے ہاتھ رکھا اور بچے کی ڈیٹھ ہو گئے تو اس کے بعد بچے کو اکول مکہ دیا نمی اس نے تفتیش میں جو جو چیزیں بتائی ہیں وہ ساری آن ریکارڈ ہیں اور یہ گلتی ہے اس آفیس آر یہ اس بچے کے مائیڈر کا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا یہ واضح ملظم ہے اسی دوران جب پولیس نے حضیفہ کی قتل کے حوالے سے پریس کانفیش شروع کی تو متاثرہ خاندان بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے تفتیشی عملے کی کارگردی کو سرہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس ظلم اور زیادتی کے اندازہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا اس کیس میں قتل کی دفعات کے ساتھ دہشتگردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں اور ملظم کو عبرتناک سزا دی جائے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے پولیس نے تفتیش کی اگر وہ واقعی وہ قاتل ہے اس کے تین سو دو تو انہوں نے لگایا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے بیشتگردی کا اس کے تفر لگے اور اسے میں وزیراعلا پنجاب تک بھی اور وزیراعظم پاکستان سے اور چیز جسٹر پاکستان سے بھی گذارش کرتا ہوں کہ ہماری داد رسی کی جائے اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا سرعام پھانسی کا حکم سمائے جائے ایک معصوم بچے کا ملڈر ہوا ہے بچے ساروں کے برابر ہوتے ہیں اور بچے ساروں کے ساندھی ہوتے ہیں یہ ایک بچے کا معصوم بچے کا قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے جرم کرنے والا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کا جرم ایک نہ ایک دن ضرور بے نقاب ہوگا بچے کو قتل کرنے والا ملزم بھی شاید یہ بات بھول گیا تھا مگر آخر اسے خود ہی اقرار جرم کرنا پڑا بچے کے خاندان نے وزیراعظم وزیراعلا اور چیف جسٹس سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو سرعام پھانسی دی جائے ہر جرم کے بعد ملزم پریشان دکھائی دیتا ہے کام امر بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم پر اہل محللہ اعتبار کرتے تھے اس جرم نے اسے بھی خاموش نہیں رہنے دیا اور وہ بھی اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے بجائے بول ہی پڑا بچوں کے ساتھ پیش آنے والی قتل اگوہ اور زیادتی کی وارداتوں کو دیکھتے ہوئے غیروں توکیا اپنوں پر بھی اعتبار کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے سید فارود حصر بخاری سما اٹھر بچوں کی معصومیت اور ان کا بولپن دیکھ کر پتھر دل انسانوں کا دل بھی موم ہو جاتا ہے مگر ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو بچپن میں تشدد کا شکار ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد خود بھی اسی راہ پر چل پڑتے ہیں پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ ساما کے ساتھ ہی تب تک آپ ساما کے ساتھ ہوں گے تک آپ ساما کے ساتھ ہوں گھر ہو یا خاندان آپس میں اگر صلاح صفائی نہ ہو تو اکثر اوقات غلط فہمی کی بنا پر کئی جھگڑے ہو جاتے ہیں کسی بھی مخالف فری کے ساتھ کوئی واردات پیش آتی ہے تو اس کا شک ہمیشہ دوسرے دھڑے پر کیا جاتا ہے چاہے اس دھڑے کا اس واردات سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ بچار اور مشورہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اجلت میں اٹھایا گیا کوئی بھی قدم نہ صرف مخالفین بلکہ اپنے آپ کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آئے لودھرہ میں جہاں غلط پہلی نے دو گھرانوں کو برباد کر دیا آئیے دیکھتے ہیں یہ دو گھرانے کن مسائل کا شکار لودھرہ شہر کا رہیشی ایڈوکیٹ مہر محمد یاسین ڈسٹرکٹ بار کا سینئر میمبر تھا وہ ایک دن کوٹ سے نکلا اور قریبی گاؤں شاہ نال میں اپنے ایک ابائی گھر گیا جہاں سے وہ رات کو اپنی بھتی جی دس سالہ شبانہ کے ہمراہ مور سائیکل پر شہر واپس آنے کے لیے نکلا جب وہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر پہنچا تو آٹھ مسائلہ فران نے اسے گن پوائنٹ پر روک لیا مہر محمد یاسین نے مضاحمت کی تو ملزمان نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر شبانہ کو وہی روتا چھوڑ کر مہر محمد یاسین کو اغوا کر کے لے گئے رات کو جب ہمیں اطلاع ملیا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے اغوا کر لیا تو ہم گھر سے سارے بھائی نہ موٹ سینگل لے کے آئے ہیں جب ہم ہیدھر رہے ہیں تو ہم نے یہ خانیوار روڑ پر ہم نے دھونڈ رہا نہیں ملے شبانہ وہاں سے روتی ہوئی گاؤں واپس آئی اور گھر والوں کو تمہاں واقعے کے بارے بتایا جس پر مہر محمد یاسین کے بھائی اور گاؤں کے دیگر لوگ بھاگم بھاگ جائے وکوا پر پہنچے اور محمد یاسین کی تلاش شروع کر دی انہوں نے فوری طور پر پولیس کو بھی تلا کر دی بچی گھر آئی ہے اس نے تلا دیا ہے بھی راستے میں ہم نے بھائی چاچوں کو بندرگوا کر لیا ہے اور مجھے سپر چاک پر پھینک گیا آگئی اس پر ہم تھانے گئے ہیں تھانے والے دو پولیس گاڑیاں تھی سائرات بائی پاس باسپور اور خانیوار روڑ مہر ٹس کرتے رہے تھے مہر محمد یاسین کو کس نے اغوا کیا تھا پولیس تو مغدی کو بازیاب نہ کروا سکی مگر اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے رہے اور اگلی صبح اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑی ایسا کیا ہوا آئیے جان سو گھر والے اور پولیس تمام رات یاسین کو تلاش کرتے رہے اگلی صبح چند راہ گیروں نے پولیس کو اطلاع کی کہ ڈسٹرک کورٹ کے اقب میں مکلا کے چیمبرز کے نزدیک ایک شخص کی لاش پڑی ہے جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی دیکھا تو لاش مہر محمد یاسین ایڈوکیٹ کی تھی اس بارے علم ہونے پر ورسہ بھی روتے پیٹتے وہاں پہنچ گئے ورسہ کے مطابق مہر محمد یاسین برادری کا سربراہ تھا برادری کے ایک شخص رب نواز کی بیوی کچھ عرصہ قبل روٹ کر مکے چلی گئی تھی اور رب نواز کو شبہ تھا کہ وہ مہر محمد یاسین کے بھرکانے پر مکے گئی ہے جس پر اسے غصہ تھا اور اسی رنجش پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مہر محمد یاسین کو اغوا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے مہر محمد یاسین ایڈوکیٹ کی لاش ملنے کے بعد کیا کاروائی کی اور برسہ پولیس پر کیوں مشتہل پولیس نے مقتول کے بھائی شوکت حسین کی رپورٹ پر رب نواز سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ دج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ لاش پوست مارٹم کے بعد گستہ کے حوالے کر دی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر ملزمان کو بھی جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا اس پر ہم نے تمام جو اس کی فارمولیٹیز ہیں جو ایویڈنس کولیکشن ہے وہ مکمل کر لی ہے ڈرڈ باڈی پوست مارٹم کے لیے مہر محمد یاسن کو مقامی قبرستان میں سپردخہ کر دیا گیا مقتول کے عورسہ کا کہنا ہے کہ مہر محمد یاسن کا موبائل فون چل رہا تھا انہوں نے بارہا پولیس کو کہا کہ لوکیشن ٹریس کر کے اسے بازیاب کروایا جائے مگر سٹی اور صدر پولیس تمام رات حدود کے تنازے میں الجی رہی اور صبح و لاش مل گئی عورسہ کا کہنا ہے کہ گرفتار شدہ ملزم کو بھی انہوں نے خود ہی پکڑ کر پولیس کو دیا ہے ملتان روڈ پر ڈھونڈتے رہے ادھر ڈھونڈتے رہے ہمیں نہیں ملا اور ہم پولیس والوں کے پاس گئے پولیس بھی ہمارے ساتھ تھی پہلے اس کے بعد ہمیں سٹی والوں نے کہا یہ ایف ای آر صدر والے دارش کریں گے صدر والوں نے کہا یہ ایف ای آر سٹی والے دارش کریں گے اور بھائی کا موبیل آن تھا ہم نے ان کو کہا کہ اس کے موبیل کی انکواری کریں کہ موبیل آن ہے اس سے وہ ملوم ہو سکتا ہے کہ اس کی لوکیشن کی ذر ہے انہوں نے وہ انکواری نہیں کی یہی کرتے کراتے صبح کے آٹھ بجے جب آٹھ بجے تو ہمیں اطلاع ملی جب ہم پولیس کے پاس گئے ایف ای آر لے کے ملزم کو ہم نے جا کے گرفتار کیا اور پولیس والے ملزم کے پیچھے بھاگے ان کے ہاتھیں نہیں آیا اور ہم ان کے آگے چلے گئے اور ہم نے اس ملزم کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا لودھرہ مبار کے جنرل سکری کا کہنا ہے کہ پولیس حکام فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کریں ورنہ وہ اتجاج پر مجبور ہوں گے وکڑا کا کہنا ہے کہ وہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لیں گے ہمارے سینئر میمبر ہیں مہار یاسین سہو صاحب یہ کر رہاں تقریباً نو بجے سے اوڈکٹ ہوئے ہیں اور صبح تک نہیں ملے صبح سات بجے ان کے میں ڈیٹ گوڈی ریکاور ہوئی ہے کوٹس کی بیک سائیڈ پر چیمبر کی بیک سائیڈ سے تو فیلال تو ہم اس بارے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن برسہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی کسی کسی رنجش تھی اس وجہ سے ان کو ملویز کیا گیا ہے مہر محمد یاسین کے ساتھی اکلا اور برسہ نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو جلدل جلد گرفتار کر کے منتقی انجام تک پہنچایا جائے اور غفلت کا مظاہرہ کرنے والے پولیس حیلکاروں کے خلاف کاروائی کی جائے کیمرویر سامن شیخ اور ساتھی رپورٹر رانا شاکر محمود کے ساتھ آمیش ازاز سما لودران بہت ساری بارداتوں میں پولیس زد پر اڑی رہتی ہے کہ جس علاقے میں باردات پیش آئی ہے اس علاقے کا تعلق ان کے علاقے سے نہیں بلکہ دوسرے پھانے کی خدود سے ہے جس سے بعض افعاب بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ اکرائم سی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک یوٹیوب اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامنا موسیقی